ہیلو ویورز امید کرتے ہیں آپ سب خیریا سے ہوں گے کرر عثمان کے دکھایا جانے والے اپسوٹ کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سلطانہ اور عثمان بے آپس میں گر جوڑ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے ٹریلر کے اندر یہ بھی دیکھا تھا کہ نئیمان اتنا زیادہ طاقتور ہونے کے وجہ سے سلطانہ سے یہ کیوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ عثمان بے کا ساتھ چھوڑ دے اور اس کے علاوہ ہمیں ٹریلر نمبر 119 کے اندر یہ کیوں دکھایا گیا کہ عثمان بے نئیمان کی قرارگاہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر اس کے ماتیت ہونے کا اعلان کرتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں بھی اسی بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں دوستو کشن نمبر 118 کی ساری کہانی اینگل کلے کی فتح کے اردگرد گھومتی رہی اور اس میں ہمیں بہت ساری تبدیلیاں بھی دیکھنے کو ملی تھی جیسے کہ چیرکتائی کا زخمی ہونا سلطانہ کا عثمان بے کے ساتھ علاق کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ علف کا خاتمہ بھی ہمیں ہوتا ہوئے دکھایا گیا علف کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ہمیں اکتم بے کی اشادت بھی دکھائی گئی تھی جو کہ ہم نے آپ سے پہلے ہی شیئر کر دی تھی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دکھایا گیا کہ اس کشن کے اندر فریقہ بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اور فریقہ خاتمہ بھی بالا ہاتھوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں کشن کے اختتام پر یہ دکھایا گیا کہ عثمان بے نیمان کو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری جان میری ہاتھوں سے جائے گی دوستو ٹریلر نمبر ایک سنیرز کے اندر نیمان کو سلطانہ سے یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ وہ اب سے عثمان بے کا ساتھ نہیں دے گی اور عثمان بے جلدی اس کے ماتیت ہو جائے گا لیکن سلطانہ یہاں پر کہتی ہے کہ وہ تمہارا ماتیت نہیں ہوگا کیونکہ وہ کسی کے بار نہیں سنتا یہاں پر نیمان سلطانہ سے یہ کہتا ہے کہ وہ یقیناً کرے گا اس کے پیچھے یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے یہاں پر دوستو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطانہ کا کردار اگلی اپسوڈ میں بہت ہی مددار ہونے والا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی عثمان بے کے ساتھ علاق کر چکی ہے اب نیمان کے ساتھ بھی علاق کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے یقیناً وہ اس دونوں کا فیدہ ضرور اٹھائے گی دوستو ٹریلر بریکس اونیس کے اندر ہمیں یہ دکھایا گیا کہ نیمان عثمان بے کو ماتیت کرنے کے لیے ترکوں اور باقی عثمان بے کے بچوں کو اگوا کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دکھایا گیا کہ کائی قبیلے کی عورتیں جنگ میں مصروف ہوں گی اور وہ بھی منگولوں کے خلاف اب اس بارے میں ہمیں ویزات کے لیے ٹریلر نمبر ٹو کا انتظار کرنا ہوگا جہاں پر بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی ٹریلر بریکس اونیس کے اندر ہمیں یہ بھی دکھایا گیا کہ عثمان بے نیمان کی کراگر پہنچ جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ اب سے اس کی تلوار نیمان کے لیے چلے گی اور وہ اس کے ماتیات ہوگا یقیناً اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے پیچھے عثمان بے کی کوئی چال ہے کیا سلطانہ عثمان بے کا آگے ساتھ دے گی کیا ایناغل فتح کرنے کے بعد عثمان بے اپنی تمام کامیابوں کو رہاں پر روک دیں گے یا پھر نیمان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیں گے یقیناً دوستو ایسا نہیں ہوگا بلکہ عثمان بے نیمان کو چکمہ دینے کے لیے اس کے ماتیت ہونے کے بارے میں ایک جھوٹی بات مان لیں گے ان کا مقصد یہ ہوگا کہ نیمان کے پاس جو قیدی موجود ہیں جو انہوں نے اغوا کیے تھے ان کو ازاد کرا جائے اور اس میں ان کا ساتھ دینے کے لیے موجود ہوں گے وہاں پہ سلطانہ اور کائی قبیلے کے دوسرے سپائی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نیمان کا اگلے اپیسوڈ کے اندر کیا کردار رہنے والا ہے عثمان بے کیا کردار دا کریں گے اور اس کے ساتھ سلطانہ کس کا ساتھ دیں گی آپ بھی کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور ہمارے چنل کو سبسکرائب ضرور کر دیں